ہندوستان میں اس وقت بار نے ہاہکان مچا رکھا ہے دیش کے سات را جمعہ لگاتار حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں بار سے اب تک ایک سو پچھتر لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے سب سے زیادہ موتیں پشن بنگال میں ہوئی ہیں اس کے علاوہ گجرات، راجستان، اتراکند، اڑیشہ اور مڑیپور میں بھی بار نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے ستر لاکھ سے زیادہ لوگ پر بھاوت ہوئے ہیں سات راجیوں میں کیسے مچا ہے بار کا ہاہکار ہندوستان کے سات راجیوں میں بار سے ہاہکار پشن بنگال میں بار میں ڈوک گئی بس مڑیپور میں 19 سیکنڈ میں بہ گیا مکام اڑیشہ میں درجنوں گاؤں نے لے لی جل سمادھی گجرات میں بار میں بہتے بہتے بچی ٹرین اتراکھنڈ میں تیز بہاو سے بس پلٹی راجستان کے ریگستان میں آگئی بار چھارکھنڈ میں بھاری بارش کا کہہ دیش کے ساتھ راجیوں میں بار نے بھاری تواہی مچا رکھی ہے گجرات، اتراکھنڈ، پشن بنگال، مڑیپور، اوڈیشہ، جھارکھنڈ اور راجستان میں بار کی تصویریں بہت ڈر آنے والی ہیں پچھل 24 گھنٹوں میں آئی بار کی سب سے بھیشن تراثدی والی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے پشن بنگال کے بیر بھوم کی تصویر بیر بھوم کے لاؤپور بلاؤگ میں سانکھیا علاقے سے گزرتے سمیں مورکی ندی میں اچانک بار آ گئے بار کے پانی میں سڑکیں ڈوب گئے ڈرائیور نے بس پر سنتولن خو دیا اور بار کے بہاو میں بس نالے میں گر گئے نالے میں اوفان آنے لگا جس سے بس میں بیٹھے لوگوں کو آگے کا شیشہ توڑ کر نکالا گیا اب دیکھئے مانیپور میں کیسے بار میں ایک گھر بہ گیا مانیپور کے چندیل میں آئی بھیشن بار کے سامنے کسی کھاگز کی طرح یہ مکان بہ گیا دیکھئے کیسے صرف 19 سیکنڈ میں پورا مکان ندی کے تیز بہاو کے ساتھ چلا گیا مانیپور کے تھوبل میں بھی بار سے تباہی مچی ہے یہاں ایک پل مہت 10 سیکنڈ میں بار کے پانی میں سما گیا گجرات میں بھی بار کا کہہر جاری ہے گجرات کے بناسکانٹھا میں ندیوں کا اوفان اس قدر تیز ہے کہ پانی کے سامنے ڈین بھی نہیں ٹک سکی بناسکانٹھا میں ریلوے ٹریک ہی بہ گیا دیکھئے ریلوے ٹریک بہنے سے کارگو ٹرین کا انجن تک دھنس گیا کئی کنٹینر ریلوے ٹریک پر ہی پلٹ گئے اترہ کھنڈ کے رام نگر میں اوفانتے نالے کے بہاو سے ایک بس پلٹ گئی یاکیوں سے بھری بس پلٹ کر سڑک کے دوسری اور گیر گئی سب ہی یاکیوں کو بچا لیا گیا ڈاجستان کے بار میر میں اچانک آئی بار کے بعد سیکڑوں لوگ گھروں سے نکل آئے بار میر کے آدھے سے زیادہ علاقوں میں بار کا پانی بھرا ہوا ہے اڈیشہ کے بھالا سور میں گھر، پیر، انسان اور جانور سب کے سب بار سے اپنی جان بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں جھارکن کے رانچی میں لگاتار پیج بارش سے شہر میں بار جیسے حالات نظر آ رہے ہیں کئی نالے اوفان پر ہیں جس سے سڑک سے لے کر گھروں تک تین سے چار فیٹ تک پانی بھر گیا ہے بار سے اب تک کروڑوں روپے کے نقصان کا انمان لگایا جا رہا ہے لاکھوں لوگ پروہاوی تھے لیکن قدرت کا کہہ دھمنے کا نام نہیں لے رہا بیرو ریپورٹ آج تک پش منگال میں بار کی سب سے بھیشن حقیقت یہ ہے کہ چودہ زلوں میں اب تک انہتر لوگوں کی موت ہو چکی ہے قریب دو لاکھ ہیکٹر کھیت برباد ہو چکے ہیں ہزاروں لوگوں کو راحت کیمپوں میں پہنچایا گیا ہے منگال کی لگ بھگ سب ہی ندیاں اوفان پر ہیں لیکن سب سے زیادہ تباہی آجائے بھاگی راتی اور دامودر نے مچایا ہے تینوں ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر ویہ رہی ہیں ریسکیو ٹی میں لوگوں کو بچانے میں جھٹی ہوئی ہیں لیکن حالات کابو میں نہیں آ رہے ہیں پش منگال میں بار کی تباہی کی تصویر نشچت طور پر آپ کو حیران کریں گے پش منگال میں بار کا کہہ چھاری ویر بھوم میں سڑک پر ڈوب گئی بس بردوان میں درچنوں گاؤں پانی میں سمائے درگاپور میں سینکھڑوں گھر چل مگ آسنسول میں بار سے بھیشن تباہی بار نے مکھے منتری ممتہ کی نیند اڑا تھا پش منگال میں لگاتار بھاری بارش کی وجہ سے بار کا کہہ چاری بار سے پش منگال کے چودہ زلے بری طرح پرحابی تھی سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں بیر بھوم کی تصویر دیکھیں بیر بھوم میں سڑک پر بار آنے سے ایک بس ٹوب گئی یہ بیر بھوم کا لاؤپور بلوک ہے یہاں سنکھیہ کے پاس گجرتے وقت مورکھی ندی میں اچانک بار آ گئی بار سے پانی میں سڑکے ڈوب گئی اور بڑابر میں بہنے والے نالے میں بھی اُفان آ گیا پانی کے بہاو سے بس کا ڈرائیور سنتولن کھو بیٹھا اور گاڑی نالے میں گر گئی دھیرے دھیرے چلستر بڑھنے لگا تو بس کا اگلا شیشہ توڑ کر سبھی یاتھیوں کی چاند بچائی گئی اب آپ کو پششی منگال کے بردوان میں بار سے آئی تباہی کی تصویر دکھاتے ہیں بردوان میں سیکڑوں ہکٹیئر کھیت ڈوب گئے ہیں دیکھئے گاؤں کے گاؤں ندیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں گاؤں میں بھرے پار کے پانی میں ندی جیسا بہاو نجر آ رہا ہے کئی جگہ سڑکوں کا کٹان ہو گیا ہے بردوان میں کھوڑی ندی کا پل بار سے ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد برابر میں ایک پل بنایا گیا لیکن وہ بھی بار کے بہاو کے سامنے نہیں ٹک سکا اس کی وجہ سے بردوان کا بیر بھوم اور مرشیدہ باز سے سمپرک کٹ گیا ہے بردوان یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے تین اگست سے نو اگست تک ہونے والی سبھی پریقشائیں فلحال استھگیت کر دی گئی ہیں بردوان میں سینہ کی چھے بٹالیاں بلائی گئی ہیں پورے بنگال میں انڈی آر ایفٹی دس ٹی میں ریسکیو آپریشن میں جھٹی ہیں پشن منگال کا درگاپور شہر بھی بار سے بے حال ہے یہاں کے کئی علاقوں میں قریب چار سے پانچ فیٹ تک پانی بھر گیا ہے لوگ کمر تک بھرے پانی کے بیچ سے نکل کر سرکشت ستھانوں پر جا رہے ہیں گھروں کے باہر ندی جیسے حالات ہیں گھر کے اندر اور باہر ایک جیسی تصویر ہیں آسنسول جلے میں بھی بار کا کہہ جاری ہے لگاتار بارش کی وجہ سے آسنسول میں کئی گاؤں میں ندی جیسا افان ہے لوگ بار کے بیچ سے نکل کر راحت شیوروں میں جا رہے ہیں بارش نہ رکنے کی وجہ سے کئی بڑے اور چھوٹے ڈیم افان پر ہیں جس سے حالات اور خراب ہو گئے ہیں دامودر ویلی کورپریشن کے تین بیراج سے دو جولائی کی رات پانی چھوڑا گیا درگاپور ٹاؤن بیراج، میتھن بیراج اور پانچیٹ بیراج سے سوالاک کیوسک پانی چھوڑا گیا بیراج کا پانی چھوڑنے سے بردوان، پیربھو، مرشد آباد میں بھاری باڑھ آ گئی ہے پسچے منگال کی تین بڑی ندیاں اجے، بھگی رتھی اور دامودر خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں راجے سرکار نے سو میڈیکل کیمپ کی بیوستہ کی ہے مکہ منتری ممتہ بنرچی نے دو اغسط کی پوری رات سچوالے میں مورچہ سمحالا مکہ منتری نے سچوالے، گریہ سچو، ٹی ایم، ایس پی ستمیت تمام ادھکاریوں سے بار پروائی جنوں کا جائے جا لیا پوری رات کیابنٹ نے کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی ایم سیکرٹیریٹ بھی کام کر رہا ہے یہ ہے نوانو بیلڈنگ، نوانو بیلڈنگ کی چودہ تلے پر مکہ منتری ممتہ بنرچی کا آفیس ہے جو ساری رات یہاں پر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود پورا فلٹ سیچویشن کو خود مانیٹر کیا ہے قریب 36 لاکھ سے زیادہ لوگ ایفیکٹڈ ہیں سو سے ادھک میڈیکل کیمپ ہے اور خود مکہ منتری ممتہ بنرچی ساری رات ڈی ایم سے لے کر ایس پی سے لے کر خود مکہ منتری گرہ سچیف سے لے کر مکہ سچیف تک سب کے ساتھ بیٹھک کرتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانکاری لیتی رہی کہ گراؤن سیچویشن کیا ہے بردوان میں ستیفی کافی خراب ہے کیونکہ ڈی وی سی اور مائتن ڈائم سے پانی چھوڑا گیا ہے جس کے قارن پانی کے ساتھ ساتھ بار کی ستیف بن رہی ہے لیکن سب سے میدھو بھون بات یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں بارش تھوڑی کم ہوئی ہے حالانکہ آنے والے چوبیس گھنٹے بہت زیادہ پروشل ہوں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے بار کی ستیف بد سے پتر ہو سکتی ہے بار کی وجہ سے آدھے سے زیادہ پشل منگال بے حال ہے ممتہ سرکار کے ساتھ مل کر سینہ اور باقی ایجنسیاں راحت پہنچانے کا کام کر رہی ہیں مگر قدرت کے اس کہہر سے تبھی راحت مل سکے گی جب بارش تھمے گی منوگیا لویوال باسکر انیل گری کے ساتھ اندرجیت کنڈو آج تک پشل منگال کی مکی منتری ممتہ بینر جی کے منتری بھی بار کے مدن نظر دورہ کر رہے ہیں پنچائت راج منتری صبرت مکھر جی نے بوٹ سے پشلی مدن نظر کا دورہ کیا اس کے علاوہ آج صبح ہی بردوان میں ایک ہائیوے پر بنا پل بار میں بہ جانے سے ہزاروں لوگ پھنس گئے ہیں پشل منگال میں بار کو لے کر ایمرجنسی جیسے حالات ہیں چودہ زلوں میں جاری بار کے کہہر سے لوگوں کو بچانے کے لیے ممتہ سرکار نے پوری اتاقت جھوک دی ہے منتریوں کو بھی بار پربھاویت علاقوں کا دورہ کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اسی سلسلے میں ممتہ سرکار میں پنچائتی راج منتری صبرت مکھر جی نے پکشیمی مدن پور کا دورہ کیا یہاں منتری اور آفسروں کو بوٹ سے جانا پڑا پکشیمی مدن پور میں قریب آٹھ لاکھ لوگ بار سے پربھاوی تھے اس کا جائزہ لینے کے لیے پنچائتی راج منتری صبرتہ مکھر جی افسروں اور راحت سامگری کے ساتھ پکشیمی مدن پور کے گھاٹل علاقے میں پہنچی لوگوں کو راحت سامگری بانٹی اور نقصان کی جانکاری بھی لی یہاں قریب پیتیس ہزار گھر بال کے پانی سے تباہ ہو چکے ہیں چالیس ریلیف کیمپ میں لوگوں کو رکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ بردوان میں بھاری بال کی وجہ سے ہائیوے بہ گیا بردوان کی کٹوہ تحصیل میں مین روڈ بال کے پانی سے کٹ گئی بردوان کو بیربھوم اور مرشدہ باد سے جوڑنے والے اس سڑک کے بہ جانے سے بار پربھاویت لوگوں کو ریسکیو کرنا مشکل ہو رہا ہے سڑک بہ جانے سے لوگ سرکشت ستھانوں کی اور نہیں جا پا رہے بال کا پانی کھیتوں اور گھروں میں گھس رہا ہے قریب تین سے چار فٹ پانی جمع ہوا ہے بار نے ایسی مشکل کھڑی کر دی ہے کہ لوگ نہ تو گھروں میں سرکشت ہیں اور نہ ہی باہر ایک لاکھ پچیس ہزار کیو سک پانی چھوڑا گیا ہے دامودر ویلی کارپوریشن کے دوارا جو پانچیت اور مائیتھون ریزر وائع ہے وہاں سے بھی پانی چھوڑا گیا ہے اس کے قارن بہت سارے نئے جو علاقے ہیں وہ بھی پانی کے چپیڑ میں بار کی چپیڑ میں آ گیا ہے اور یہاں سے لوگوں کو اونچے جگہ پر لے جایا گیا ہے آرمی کو بھی ڈپلائی کیا گیا ہے بردوان کے کچھ جگہوں میں کیونکہ سٹیٹویشن اس وقت بہت ہی نازک ہے کیامرے پرسن چتر بھانو پاتر کے ساتھ انڈروجیت آج تک بردوان دیس